اسٹمبول ترکی میں واقعہ ایک سابق گرجہ جو 1453 سے شہر کی سب سے بڑی جامعہ مسجد رہی اور اس کے بعد ترکی کا سب سے بڑا اجائب گھر موجودہ حکومت نے ایک مرتبہ پھر آیا سوفیا یا پھر قریصہ آزم کو مسجد کی حیثیت دے دی ہے اور یہ کریڈٹ جاتا ہے طیب اردگان کو وارک اسے قریصہ آزم کے نام سے یاد کرتے ہیں آیا سوفیا کے مانی دانش مقدسہ کے ہیں ابن بطوتہ لکھتے ہیں کہ یہ گرجہ گھر سب سے پہلے حضرت سلیمان کے وزیر آصف بن برخیہ نے بنوایا تھا لائیڈن انسائیکلوپیڈیا اسلام کے مطابق اسے قسطنطین آزم کے بیٹے قسطنطینیوس نے تعمیر کرایا تھا اور پندرہ فروری تین سو ساٹھ کو اس کی رسمیں تکتیز ادا کی گئی اس کے کوئی پچاس سال کے بعد بیس جون چار سو چار ہجری کو یہ قریصہ آگ کی نظر ہو گیا 6 اکتوبر 415 کو اس کو دوبارہ افتتا کیا گیا 13 جنوری 532 کو آیا سوفیا کے قدیم کلیسہ کے دوبارہ جل جانے پر بادشاہ کی جانب سے اس کے گمبد اور قوے کی شکل پر موجود حالت میں جو ہے وہ بنوایا گیا 27 دسمبر 537 کو اس خوبصورت حیکل نامہ کلیسہ نے افتتا ہوا اس کا اور جسٹن تین جو کہ اس ٹائم کے بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ سلیمان میں آپ سے بازی لے گیا لیکن خدا کو شاید یہ منظور نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ اس شان و شوکت سے قائم کیے جانے کے باوجود ایک زبردست زلزلے کے نتیجے میں اس حیکل ممبر اور قربانگاہ کو پاش پاش کر دیا گیا 24 دسمبر 562 کو اس کا چوتھی بار افتتا ہوا اس مرتبہ یہ 70 و 75 میٹر کے رقبے پر تعمیر ہوا تھا اصل دیواریں اور ڈاٹ کی چھتنیں اینٹوں سے بنائی گئیں 425 درباریوں اور تقریباً بہت سارے دربانوں کو یہاں پر مقرر کیا گیا آیا سوفیا کلیسہ اس کے اوپر چار جو کروی مسلسوں والے گمبد نمہ جو ہے وہ شکلیں بنائی گئی مغرب کی طرف سے وسط میں ایک سہن ہے جو کہ ایٹریوم کہلاتا ہے اور اس کے پہلوں میں کھلے ایوان بھی ہیں موجودہ شکل جو اس کی موجود ہے مشرق میں سمندر کی جانب شاہی محل بنا ہوا تھا درباری گرجے اور شاہی جو عہدداروں کے محلات بھی ہیں جنوب کی جانب جو ہے وہ قومی جیشن بنانے کے لیے ایریا ہے اس میں گھرسوار جسٹینین کا مجسمہ بھی ہے ساکھ کے اعتبار سے اہم چیزیں محرابیں اور ان کے ساتھ ساتھ ستون ہیں نیم کربی گمبد ہیں مشرق اور مغرب میں مزید جو ہے وہ کمرے بنائے گئے ہیں اسی طرح سے ساری امارت ایک سو ساتھ ستونوں پر قائم ہے جن میں سے چالیس نچلی اور سرسٹھ اوپری منزل میں ہیں اوپری منزل اس وقت جو ہے وہ عورتوں کے لیے مخصوص کی گئی تھی کرونے وستہ کا ایک ظاہر لکھتا ہے کہ اس میں آرائش و تزین کی افراد تھی رنگین سنگ مرمر سے دیواروں پر پچھکاری کی مصوری کی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے ہواریوں اور ساتھ ساتھ جو وہ فرشتوں نے اس تصاویر کو بنایا گیا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جب استمبول فتح کیا گیا تو وہاں لوگ بھاگ کر آیا سوفیا میں جا چھپے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو فاتحین ہیں وہ یہاں پہنچیں گے تو آسمان سے فرشتہ اتر کر انہیں واپس دکیل دے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور محسورین کو گرفتار کر لیا گیا سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر کلیسہ کے اندر گئے وہاں مسجد میں نماز ادا کی اور پھر اس وقت اس کلیسہ کو مسجد کی حیثیت دی گئی تھی اگر بات کی جائے اس کی دیواروں کے حوالے سے تو سلطان محمد ثانی نے جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ سبردست نئے سٹرکچر بنوائے تھے اور پھر اس کا پہلا منار تعمیر ہوا تھا شمال کے جانب اور دوسرے منار بھی منوائے گئے تھے سلطان مراد نے بھی یہاں پہ کام کروایا مرمت کا کام سارا کروایا سدر دروازے کے پاس اندر کی طرف سنگ جراحت سے دو بڑی بڑی نالیاں بنوائی اور بڑے بڑے چبوترے بھی تعمیر کروایا قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی تھی یہاں پہ اور تقریباً 187 پٹ سات پٹ جو اونچہ اس کا ممبر بنا ہوا تھا سلطان مراد نے خالی دیواروں پر خطاتی کرائی اور بڑے بڑے سنیرے حروف میں آیات قرآنی رکھوائی گئی نیز مسجد میں ایک بیش قیمت کتب خانہ بھی قائم کیا گیا سلطان عبد المہید کی جانب سے مسجد کی امارت میں مزید کام کروایا گیا اور پھر ان کی تجدید کی گئی مشہور خطات مصطفیٰ عزت آفندی کی لکھی ہوئی آٹھ گول جو لوہے ہیں وہ بھی اس اہد میں نصب کی گئی تھی انیس سو چونتیس میں صدر جمہوریہ ترکیہ مصطفیٰ کمال عطا ترکیہ حکم سے آیا سوفیہ کو اجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا اور یوں یہ عظیم امارت محض اثار قدیمہ کی حیثیت سے جلوائے افروس رہی مسلمانوں نے بہت سی روایتیں اور داستانیں رکھی ہیں لکھ رکھی ہیں اس حوالے سے امارت کا نام کسطنطین کی جو بیوی تھی سوفیہ اس کے نام پر تھا اور جس کی جو بنیادیں وہ ایک سو پچاس فٹ تک پودی گئی تھی تعمیر پانی پر شروع کی گئی تھی اور اس میں جو سنگ مرمر استعمال کیا گیا تھا اس کا علم صرف جو ہے وہ اس ٹائم کے جو جنات تھے ان کو تھا حضرت تو علیہ السلام کے دور کے کشتی کے بھی یہاں پہ جو ہے وہ جو اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں اور تین لاکھ ساٹھ ہزار سونے کی سلافیں اس وقت خرچ ہوئی تھی اور حضرت حضر علیہ السلام نے اس کی جو ہے وہ ساری امارت کی جو تکمیل تھی اس کی نگرانی کی تھی اور یہ تھی مسجد آیا صوفیہ کی پرانی تاریخ جو کہ گرجہ گھر بھی رہی کلیسہ آزم کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مورکین اس کو ابھی بھی ترکی کی سب سے بڑی مسجد بھی مانتے ہیں کیونکہ دو ادوار میں اسے مسجد میں کنورٹ کیا گیا اور اب ایک منٹ پھر سے موجودہ حکومت نے تیہ بردگان کی حکومت نے اس مسجد کو آیا صوفیہ کو مسجد کی حیثیت دی ہے کہ وہ سب سے بڑا عجائب گھر بھی ہے لیکن وہاں پہ اب نماز عدا ہونا شروع ہو گئی ہے تو آیا صوفیہ مسجد جو ہے وہ ترکی کی کلچرل سیولائزیشن اور اس سب کو یاد کرتے ہوئے خاصی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس بیلڈنگ نے جو کہ اب مسجد ہے اس سے پہلے گرجہ رہی عجائب گھر رہی اس نے کافی ادوار دیکھیں اس نے خلافت کا دور بھی دیکھا اس نے جدید ترکی کا ترک کا ترکی بھی دیکھا اور اب جو ہے وہ اردگان کا جو ایک لیگسی ہے جو کہ خلافت کی لیگسی کو اسمانیا کی لیگسی کو لے کے چل رہے ہیں بہت سے مبسرین کے مطابق اب وہ دور بھی دیکھ رہی ہے تو لیٹسی نیکس اس کا فیوچر کیا ہوتا ہے آیا صوفیہ کی تاریخ آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا